اجلاس میں آپ کو خبر دیں پیپلز پارٹی نے اسمبلیو سے اسطیفے نواز شریف کی وطن واپسی سے مشروط کر دیے زمنی الیکشن لڑنے اور سینٹ الیکشن میں جانے کا فیصلہ اسطیفوں کے معاملے پر جلد بازی نہیں کی جائے گی پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس میں سابق صدر آسیف علی زرداری نے میاں نواز شریف کو وطن واپسی کا مشورہ دے دیا کہا نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد اسطیفوں کا سوچیں گے اجلاس میں رہنماؤں نے کہا کہ جمہوری قوتوں کو کسی جھانسے میں نہیں آنا چاہیے نئی پی این اے نہیں بن سکتی لانگ مارچ کے لئے تیار ہیں نواز شریف وطن واپس آ کر لانگ مارچ کا حصہ بنے اجلاس میں شاہد کھاکان اباسی کا نام ای سی ایل سے ہٹانے اور جی ڈی اے رہنماؤں محمد علی درانی کی شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کے معاملات بھی زیرے بحث آئے اسی پر بات کریں گے ارشاد سنجرانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد بتائیے کا مزید چار گھنٹے ہو گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سی ایسی کا جلاس جا رہی ہے اور آسف علی زلداری اور دیگر جو ہے پیپلز پارٹی جلداری جلداری کی تضارت کر رہے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی سے پیپلز پارٹی نے جو اسی پر مشروط کر دیئے ہیں آسف علی درداری نے ایک مطابق پھر نواز شریف کو وطن واپسی کے مشورہ دیت کے لاؤ پیپلز پارٹی خانونی تین نے مشورہ دیا ہے پیپلز پارٹی کو کیونکہ سینیٹ اور جو زنی انتخابات آ رہے ہیں اس میں سالے اور پیپلز پارٹی کو پارلیمان میں رہ کر اس حوال سے مقابلہ کرنا چاہیے تو پیپلز پارٹی اسی پر معاملے پر دینا نہیں چاہتا دینا نہیں چاہتا بھی مشورہ دیا کہ اسی پر نہ دیے جائیں کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس حکومت بھی ہے اس کے علاوہ قومی سمجھ میں پیپلز پارٹی اپنی آمادت ہے عمران خان کی حکومت کو کوئی مشکلات نہیں ہوں گی اگر اسی پر دے دی جاتے ہیں تو تمام مشاورت جاری ہیں اب ستوری جن کے بعد پیپلز پارٹی کی جو ارکان سی سی سوال سے بریفنگ دیں گے کیا حقلی فیصلہ ہوا ہے لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے پھر راستے زردادی اور دیگر نے نواز شریف کے وطن آفسی آرنے کا مشورہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ وطن واپس آتے ہیں تو پھر اس سوال سے اسی سوال دیں گے اور پیڈی ایم کی حوال شاورت ہوئی ہے تو اشار یہ بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کے تمام راہنماں اس بات سے متفق ہیں دیکھیں مجارٹی اس پر بالکل متفق ہے سینئر رہنماں جیسے اعتداد حسن اور فاروق اشنائی کو دیگر جو کارنونی ٹیمیں انہوں نے مشورے دیا ہیں اور مجارٹی اب پیپلز پارٹی ایک ہی جو قیادت کے ساتھ مشورے جاری ہیں انہوں نے مشورے دیا ہے سینٹ کے انتخابات بھی لڑے جائیں اور کیونکہ جو اس طرف کا معاملہ اس سے مشورت نہیں تھا کہ انتخابات دھڑے جائیں یا نہیں اور کیونکہ جمہوریت کے راستہ ہے اس حوالے سے اب تمام جو ہے مجارٹی لوگوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نہ دے اور سینٹ کے انتخابات بھی کریتے ہیں کیونکہ سینٹ میں پیپلز پارٹی کی مجارٹی ہے تو زیادہ زیادہ سینٹر سینٹر پیپلز پارٹی کے آتکے ہیں جسے ریٹائر ہونے اس سے بھی کہیں زیادہ تو پیپلز پارٹی کی سینئر رکھانے ہیں انہوں نے مشورت دیا کہ پیپلز پارٹی اس سے پر نہ دے اور پارلیمان میں رہ کر عمران خان کی حکمت بھی خلاف دے جو ہے مہم چلا ہے شاہد خاکان عباسی کا نام ایسیل سے ہٹانے کے معاملے پر بھی بات ہوئی ہے اس معاملے پر کیا بات ہوئی اور مزید کیا فیصلے کیے گئے اس اجلاس میں دیکھیں اس حوال سے بالکل بات ہوئی ہے اور جو سینٹرل جن میں پھر شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی محمد محمد جرانی کے حوالے سے اور پھر شاہد خلقان عباس کے جو ایسیل سے نام ہٹایا کیسے گیا اس حوالے سے باقیدہ یہاں پر بات ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں جو لارکانہ کے جلسے میں جو شرکتانک کرنے کے حوالے سے سینئر ارکان اور سردہ سے زرداری بالکل ناراض نظر آئے اور انہوں نے کہ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں جو ان کو ہونا بہت لازمی تھا کی سپرائیس دسمبر کا بڑا اہم دن ہوتا ہے پی ڈی ایم پارٹی کے لیے تو یہاں پر جو ہے کچھ ناراضی کی نظر آئی ہے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں ہیں اور شاہد خلقان کی حوالے سے جو اسیل سے نام نکلا ہے وہ کیسے نکلا ہے اس حوالے سے بلکل بات ہوئی ہے اور آسف زرداری اس پر ناراض ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر اسی سے دے دیتی ہے تو پھر جو دیگر جو دماغت ہے ان کے پاس کیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی سے حکومت بھی خود بات کرنے کے طرح نواز جو ہے اس وقت پارلیمان میں نہیں ہے نام مولانا فضل رحمان تو ان سے کتہ ہی تو بات نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت جو کلولیٹی میں انہیں کہا ہے کہ جب حکومت بات کرنے کے لیے راضی ہے تو پھر ہمیں جندبازی جو نہیں کرنی چاہیے جو کہ نون لیگ اور مولانا فضل رحمان چاہتے ہیں تو تمام دیکھ پال کر دے پتے سمال کی جائیں آفر زرداری نے یہ کہا ہے اور پیپلز پارٹی کوئی جلد بازی نہیں کرے گی اور انہوں نے جو مشہود کر دیا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں مزید دور پکڑے گی یہ پیڈی ایم کی جو مومنٹ ہے حکومت اسلام لیکن ارشاد جب پیڈی ایم کی جلسے ہو رہے تھے تو اس وقت بلاول بٹو زرداری صاحب کی جانب سے صاف طور پر یہ کہا گیا تھا کہ کسی صورت درےگ نہیں کریں گے اور اگر ہمیں سندھ کی حکومت بھی دینی پڑی اور اس سے بھی جانا پڑا تو ہم اس معاملے میں درےگ نہیں کریں گے تو اب ایک دم سے کیا ہوا کیا اس وقت سینئر دانماؤں سے باتشیت نہیں ہوئی تھی مشورہ نہیں لیا گیا تھا دیکھیں بلکل یہ ایک ایسی جو شیافتی چانے ہیں جیسے زرداری صاحب آپ کو پتہ ہو سبتا ہی دسمبر پر کہا تھا کہ جیل بھرو تحریک اور دیگر جو آپشنزیں اس پر بات کی جائے اور انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کچھ آپ ہم سے بھی سیکھیں کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے تو انہوں نے یہ پیغام جو ہے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو دیا تھا تو اس حوالے سے جیل بھرو تحریک اور دیگر جو آپشنزیں پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے دیگر آپشن موجود ہیں اگر ہم پارلیمان سے نکل گئے تو پھر عمران حل کی حکومت مزید مضبوط ہوگی تو یہ ایک چاسی چالیں پیپلز پارٹی آسل زرداری وہ پھر مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان میں ریک کر جس طرح ہم پریشر دے سکتے ہیں جیل بھرو تحریک لانگ مارچ اور اس طرح سے بلکل آسل زرداری تو دینا نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے ارشاد سنجرانی بہت شکریہ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی نے اسمبلیوں سے استیفے نواز شریف کی وطن واپسی سے مشروط کر دیے ہیں زمنی الیکشن لڑنے اور سینٹ الیکشن میں جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے استیفوں کی معاملے پر جلد بازی نہیں کی جائے گی پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس میں سابق صدرہ سیف علی زرداری نے میاں نواز شریف کو وطن واپسی کا مشورہ دے دیا ہے کہا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد ہی استیفوں کا سوچیں گے اجلاس میں رہنماؤں نے کہا کہ جمہوری قوتوں کو کسی جھانسے میں نہیں آنا چاہیے نئی پی این اے نہیں بن سکتی لانگ مارچ کے لئے تیار ہیں لیکن نواز شریف بھی وطن واپس آ کر لانگ مارچ کا حصہ بنے اجلاس میں شاہد خاکان اباسی کا نام ای سیل سے ہٹانے کہہ چکے تھے کہ سندھ حکومت کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نظیر لگاری صاحب ان سے سارے معاملے پر مزید بات کریں گے لگاری صاحب پہلے بلاول بٹو زرداری صاحب کے جانب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ سندھ حکومت کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے لیکن اب جو سارا معاملہ آیا ہے سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس میں تو اس میں تو مشروط کر دیا گیا ہے نواز شریف کی وطن واپسی سے بات یہ ہے کہ صورتحال سیاسی کیا ہے کیا ان اسطفوں کا نتیجہ نکلے گا اگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے تو اسطفاء دینا بیکار ہو جائے گا پیڈی ایم کو بھی اس معاملے پر گور کرنا ہے کہ کیا مومنٹم اتنا پہنچ چکا ہے کیا مومنٹ جو ہے جو پیڈی ایم کی مومنٹ ہے وہ اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے کہ اس کا انجام جو ہے وہ امران خان کے اسطفوں پر ہوگا اگر جا کر دیوار سے سر تکرانا ہے تو ساری کی ساری پاٹیاں چلی جائیں اور جا کر دیوار سے سر پھال لیں ایسے ہی جا کر اسطفے دینا ہے اگر اسطفے دینے کے بعد بھی اگر امران خان کی حکومت برقرار رہتی ہے تو تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ سارے اس وزی نے بیکار ہو گیا اچھا لہا ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس وقت وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں شیخ صاحب آپ بار بار ایک بات کرتے آئے کہ پاکستان پیپرز پارٹی استیفے نہیں دے گی آج سی ای سی کی میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ استیفے نہیں دیں گے زمنی الیکشن بھی لڑیں گے سینٹ کے الیکشن بھی لڑیں گے تو پی ڈی ایم کا مستقبل یکم جنوری کے اجلاس میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں میں یکم جنوری جو دوزار اکیس کا سال چلے گا اس میں عمران خان چھا جائے گا اور پی ڈی ایم نیچے دی ایم نیچے جائے گی میں تو ساری قوم کو چار مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سینٹ کے الیکشن بھی سالیں گے کیونکہ ان کو پتا ورنہ عمران خان اٹھارمی ترمیم لائے گا اور ایسے قانون لائے گا کہ ان کی چیخیں سنائی دیں گی سو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کے بعد میں سمجھتا ہوں نون لیگ بھی سوچے گی کہ اس نے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا ہے اب تو ان کا نانگ بارج بھی ایک سوالیہ نشان بن جائے گا اور پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں گروپنگ کا شکار ہو جگی اور مسائل پی ڈی ایم کے لیے کافی ہو جائے شکس اب میاں نواز شریف سی کی واپسی سے ستیفوں کو مشروط آصف علی زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی نے کر لیا ساتھی ساتھ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ میں بھی وہ آ کر شرکت کریں تو ستیفوں کو تو مشروط ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ بھی اگلے آنے والے دنوں میں مشروط کر دیا جائے گا کہ میاں نواز شریف آئیں تو پھر اسلامباد لانگ مارچ کے لیے چلتے ہیں دیکھیں ابھی تو اس کے لیے بڑی دیٹ ہے ابھی تو یہ جوٹیوں میں دال بٹے گی اور آصف علی زرداری شاتھی کے ساتھ لگا کے تاش کر رہا ہے سیاست میں ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے پی ڈی ایم کے لیے اور عمران خان کے لیے سانیے پیدا ہوں گے تو مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان صاحب تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ان پہ تو آئی شفہ ماتن بچھی ہوگی کیونکہ وہ تو جوٹو کراٹے کے موٹ میں تھے لیکن نون لیگ بھی اتنی انتہائی لائن نہیں اپنائے گی جتنا لوگوں نے سوچا بیٹھا ہے تو فضل الرحمان اکیلے ہی انتہا پسندوں کی تحریک چلائے گی تو شیخ صاحب اس وقت پاکستان مسلمی نون کے لیے آج انہوں نے بھی اپنے ایک اجلاس بلایا مریم نواز صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ بڑی اگریسیو تھی نون لیگ کے لاہور کے جلسے سے لے کر آہستہ آہستہ وہ مدموئی لیکن ستائیس کو پھر وہ بڑی اگریسیو تھی دو دن نوڈیرو ہاؤس میں رکے رہے اس کے بعد اب یہ اچانک یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسلمی نون اور پیپس پارٹی زیادہ قریب آگئے ہیں مولانا کی نسبت دیکھیں جی مولانا بچارہ استعمال ہی ہوا ساری زندگی اس نے الیکشن ہی سسمتی سے سزارت کا لڑا لیکن اس کی کچھ نہیں منی سو خواہش تو ہر کوئی رکھتا ہے اس کی بھی خواہش ہے لیکن دم نکلے ہری بات ہے تو میرے خیال میں فضل الرحمن صاحب کے لیے مشکل کے حقاب ہیں تینکیو بہت شکریہ شیخ رشید احمد وزیر داختہ موجود تھے اور پاکستان پیپس پارٹی کے حوالے سے کہ وہ چھاتی کے ساتھ کار لگا کر کھیلنے والے سابق صدر آصف علی زرداری ہیں اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے وہ کہہ رہے کہ ابھی بہت وقت ہے کسی لانگ مارچ کا اس سے پہلے ہی جوتوں میں دال بٹے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے